جو آسے اس کا گھر بسے اور جس کا گھر بسے اس سے پوچھو پھر کبھی ہسے آہاں 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 جو آہاں اس کا گھر ہے بسے اور جس کا گھر بسے اس سے پوچھو پھر کبھی ایسے نہیں آہاں اس لیے دیکھو اگر ابھی اترے تم کو سب کے آنکے کیلے رہے ہیں ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے نوکری لگنے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ یہ ہمیسے دماغ دو سائیڈ میں کلتا ہے دو سائیڈ میں کیسے ایک بار ایسے خیال آتا ہے پتہ نہیں کتنے دن جندہ رہنا ہے کہ پھالتو کا لوڈ لے دوسرے سیکنڈ میں خیال آتا ہے نہیں بھائی جینا پتہ نہیں کتنے سال ہے پڑھ دیلو کیا پتہ بات نہیں پستا ہے یہ دونوں چیزیں دماغ میں چلتی ہے ہرے کلتی ہے نا ایک بار کبھی کبھی انسے دل کے دل چھوڑو نا کیا ہے لگیں گے تو لگیں گے نوکری نہیں تو باقی سب جی رہے سے ہم بھی جی لیں گے جیسے ہاتھا گھنٹا بیش میٹوں کا دماغ چینچوں کا بولے گا نہیں بھائی نوکری تو لگنی پڑے گی نہیں تو جندگی خراب ہو جائے گی کریں گے کیا کوئی روجگار بھی نہیں ہے پانچ پوری کو تر آگے چھلے بہت ہے ہم کہاں لگائیں گے سمجھائیں بات اس کے استطحیق میں کیا کرنا ہمیں ساتھ دیا رکھنا جو دوسرا موٹیویشن جو میں بتا رہا ہوں یہ لینا ہے نوکری لگنے کے لیے سرکاری نوکری تو کوئیشی بھی بیباغ میں لگو اس کے لیے سب سے جروری چیز یہ ہے کہ آپ کا فوکس ایک ہونا چیز کہ مجھے نوکری لگنا بھلے اس سے تیسا آرن ہو چاہے نہیں ہو ٹارگٹ کے لیے ایک ہونا چیز مجھے نوکری لگنا ہے تاکہ کم سے کم کچھ ویلیو تو ہو میری تو نوکری لگنے کے لیے تم کو سب کو پتا ہے جو بچہ SSGD کی تیاری کر رہا جیسے جو اچھا آرمی کی تیاری کر رہا ہے یا مان لو SSGD کی تیاری آرمی کی تیاری کر رہا اس کو کلیر ہے کہ مجھے 16 سلمیٹر پانچ منٹ میں مارنا ہے ارے کلیر ہے ہم باتانے کی ضرورت ہے کیا اب اس کا ٹائمیگ نہیں آرہا تو اس کو پتا اس کے لیے کیا کرنا ہے 16 سلمیٹر کے اگر اس کی ٹائمیگ نہیں آرہی تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے اب اس کے باوجود تم کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں ابھی سے چار مہینے دن لگا گے اگر محنت کرلوں گا تو ہنڈر پرسینٹ میں نوکری لگ جاؤں گا لیکن پھر بھی تم نہیں کرتے بولے اس سے مرک کیا ہو سکتا ہے انسان پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے پھر بھی تم پھالتو کی باتیں کرتے جب بھی میں دیکھوں گا نا تو ادھر کچھ نہ کچھ ہاں ہمارے ادھر گاؤں میں تو یہ ہو رہا تھا ہمارے در پھلانے کا یہ پوچھ دیکھا یہ وہ 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 ارے کیا مطلب ہے ان باتوں کا کیوں کرتے ہو باتیں بس پڑھائی کرو نا ہاں ٹائم آپ ایک دن میں اگر چھ گھنٹے پڑھتے ہو میں بولتا ہوں چار گھنٹے سے لیکن پانچ گھنٹے بھی دیلی پڑھتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ دیلی تم پڑھ رہے ہو چار گھنٹے پانچ گھنٹے یہ کس سے پڑھنا ہے کس سے پڑھنا ہے دل سے اب دل تو تمہارے پاس ہے نہیں وہ دل تو چوری ہو گیا ہمارا دل تو پتا نہیں کون چورا کے لے گیا اگر تمہارا دل تمہارے پاس ہے تو تم روکری لگ سکتے ہو تمہارے کانچ سے زیادہ ہے اور جن کا دل چوری ہو گیا ہے ان کا روکری لگنے کا چانچ ہے نہیں کیوں کیونکہ وہ دل سے پڑھائی نہیں کر پائیں گے سمجھ میں بات سونوں سمجھ میں بات دل کس کے پاس آتی ہے خود کے پاس ہونا چیئے وہ نہیں کی میرا دل چورا لیا آپ نے ٹھیک ہے دل خود کے پاس ہوگا وہ ہی نوک نہیں لگے گا اس لئے دل کی چوری نہیں ہونے جو نہیں اور نہیں کسی کا دل چورا نہ ہے اگر چورا لیا تو اس وقت ایک شینے میں دو دل ہو جائیں گے پھر وہ گانا کہو گے وہ دو دل ہوتے شینے میں تکلیف نہ ہوتی جینے میں سنوں وہ چلے گا نہیں بیٹے یعنی آپ کو چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے تین گھنٹے دو گھنٹے ایک گھنٹہ جب بھی پڑھائے کرو من لگا کے دل لگا کے پڑھائے کرو تو تمہارا نمبر کوئی روک نہیں سکتا آنکہ کھول لو تھوڑی سی تم کو پتا ہے کہ میرے پاس میں بھی پانچ سے چھ مہینے کا سمیں ہے اگر میں ریگولرلی چار گھنٹے پانچ گھنٹے بھی اگر ڈیلی اپنی ڈیڈی کو دیتا ہوں تو بہت ٹائم میں ہوں سب ہی شہنٹ ہے ارے 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھ کے تو ھائی پی ایس بن رہے تو تمہیں ایسے ڈیڈی فائٹ نہیں کر سکتے کیا